جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ خدمت میں موجود تھے اور ایک بہترین مجلس لگی تھی اور بہت خوشگوار فضا تھی اور سب خوش و خرم تھے اس دوران یہ سوال آپ نے فرمایا کہ کون سا سال کون سا مہینہ کون سا دن کون سی گڑی افضل ہے تو جواب کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ سال افضل ہے جس میں آپ کی تشریف آوری ہوئی اور وہ مہینہ افضل ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور وہ دن افضل ہے جس میں جمعہ اور عرفات واقع ہو اور وہ لمحہ افضل ہے جس میں بندہ عبادت کر سکے تو اس جواب کے مکمل ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ اور لوگ بھی جواب دیتے حضرت جبریل آئے اور فرمائے کہ حق تعالیٰ اس مجلس پر ملائک کی موجودگی میں فخر فرمائے اور جو جواب حضرت علی نے دیا ہے دنیا کے کسی بھی آقل دانشور عقل سلیم کے مالک سے پوچھا جائے وہ کہیں بھی ہو اور اسے مذاہب اور روایات کا پتہ ہو درایت اس بھی ہو عقل ہو وہ یہی جواب دے گا جو حلیو المرتضی نے دیا ہے لیکن جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں یہ جواب نہیں دیتا ہوں میرا جواب دوسرا ہے اور وہ یہ کہ جس سال میں وہ مہینہ ہے اور جس مہینے میں وہ دن ہے اور جس دن میں وہ گھڑی ہے اور جس گھڑی میں وہ لمحہ ہے جس میں گناہگار بندہ اپنے اللہ کو راضی کر لے وہ سب سے افضل ہے اس کے لئے تمام افضل شہور سے اور ایام سے اس کی زیادہ فضیلت اور بڑھتری ہے ایک ایسا ماحول جس میں آدمی عبادت کر سکے ایک ماحول وہ ہے جسے آپ اور ہم بنائیں جیسے آدمی علماء و بزرگوں کی صحبت میں جائے مدرسوں میں بیٹھے نیک لوگوں کے ساتھ مجلس لگائے یہ تو بنانا پڑے گا اور ہر شخص بنا سکتا ہے خدا سب کو توفیق دے لیکن ماحول ہوتا نہیں ہے ایک ماحول ایسا ہے جو اللہ کی طرف سے بنا بنایا بھیجا جاتا ہے وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تیار ماحول بیجتے ہیں چاند ہو گیا اور دیکھو تو خلقت خدا اپنے پورے ازدہام کے ساتھ اور شان و شکت کے ساتھ جس درجے کا بھی کوئی ہے جتنے بھی گناہگار ہے مسجد کی طرف دوڑ رہا ہے کل بھی خدا تھا اور کل بھی دین کی نماز فرستی اور اس سے پہلے بھی اور اسے سب پتہ ہیں لیکن آج اور شان سے آیا ہے ایک بنا بنایا توبے اور استغفار عبادت اور تعاعت کا ماحول وہ بندوں کو دیا جاتا ہے تیار ماحول وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے میں نے کتابوں میں پڑا ہے کہ رمضان شریف میں زمین آسمان پہاڑ ان سب کی قیفیت بدل جاتی ہے اس کو کچھ آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہے اور سبجھتی ہے پھر انسانوں میں مسلمان جو عبادت کا مستحق ہے اور اس نے آہد کیا ہے کہ میں اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا اور اپنے رسول جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کروں گا اس آہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے کچھ تیاری کی ضرورت ہے آپ جب یہاں سے اسلام آباد جاتے ہیں تو دو تین دن پہلے تیار ہوتے ہیں ٹکٹ کپڑے سفری بیگ وہاں کے ضروری ٹیلی فون وہاں کے لوگ وہاں کے بات چیت سب سٹ کر گئے اس ملک کا ایک شہر ہے اس میں آپ کا کام پڑا ہے تو کچھ تیاری آپ نے کیا ہے جب آپ باہر ملک جاتے ہیں تو پھر وہ تیاری اس سے بڑی ہوتی ہے جب آپ حرم شریف عمرے اور حج کے عظم سے جاتے ہیں وہ رنگ بالکل نرالہ ہوتا ہے اس کا ہر لمحہ ہر گڑی ہر قدم عبادت بیضہ سمجھی جاتی ہے کوئی ملنے بھی آئے تو شان سے ملتا ہے کوئی رخصت بھی کرتا ہے تو درد دل کے ساتھ جیسے ایک فقیر بادشاہ سے توقع رکھتا ہے اس طرح حجاز مقدس کے عاظم اور وہاں جانے والے سے مسلمان توقعات رکھتے ہیں کہ ہم ہاتھ میں لائیں گے ملاقات کریں گے خوش آمدیت کہیں گے خیریت ذریاف کریں گے ہو سکتے ہم بھی دعاوں میں یاد رہے ہیں اس لئے حدیث میں ہے کہ ایک شخص جب حج اور عمرے کا ارادہ کر لے اللہ کے ہاں وہ حاجی اور عمرے والا لگ دیا جاتا ہے بس یہ آ رہا ہے مہمانے میرا پہنچ رہا ہے اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤ سنا ہے کل تیرے در پر حجوم آشکہ ہوں گا رمضان شریف ہاں تو رمضان المبارک کے لئے اور روزے کے لئے ایک زبردست تیاری کا ماحول اللہ نے نازل کیا ہے میں نے جو آیت پڑی خدبے میں ان میں وہ سارا ماحول موجود ہے مثلاً روزہ چند چیزوں کا نام ہے صرف اس پر اکتفاہ نہیں ہوا کہ صبح صادق سے رات کے ایک حصے تک کھائے اور پیے نہیں فرمائے نہیں کھانے پینے کے علاوہ شہوتوں سے بھی بچنا ہے اس سے بھی پریز کرنی ہے صرف اس پر اکتفاہ نہیں ہوا کہ دن ہمارا روزے سے ہو بلکہ اس کو شامل کیا کہ روزے کے لئے رات کو بیس رکعت تراوی کی نماز پڑھیں گے آپ شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے اپنی کتاب ماسہ بطب سننہ میں لکھا ہے کہ جس طرح روزہ اللہ نے فرض کیا ہے تراوی کی نماز بھی اللہ نے سنت بنائی اور حدیث میں اس کے لئے الفاظ ہے وَجَعَلَ قِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوَّعَ رات کی عبادت کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے اور نے سوچنے کی بات ہے سال کے کسی مہینے کے لئے یا سال کے کسی دن کے لئے کوئی ایک رکعت بڑھتی ہے کتنا بڑا حج ہوتا ہے لیکن نمازیں اپنی جگہ ہیں اس میں کوئی فرق نہیں بڑے سے بڑے دن سال میں آتے ہیں لیکن ایک رکعت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی رمضان المبارک آتے ہی کل روزہ ہوگا اور رات سے تراوی کی نماز چار دانگیا علم میں جب سے اسلام آیا ہے اور جب تک اس کائنات میں رہے گا اور کائنات اس کی وجہ سے رہے گی مسلمانوں کی مسجدوں میں بیس رکعت تراوی پڑی جاتی ہے اللہ اس کو ہمیشہ قائد دائم رہ دی پھر تراوی قرآن شریف کا دور اس میں ہو رہا ہے کوئی پانچ راتوں میں سنتا ہے کوئی چھے راتوں میں کوئی دس میں کوئی پندرہ میں قرآن شریف سنتا ہے قرآن مجید روح ہے اور سارے آسمان و زمین اس کا جسم ہے روح کے بغیر کائنات نہیں رہ سکتی روح کے بغیر جسم بٹی میں دفنانے کا قابل ہوتا ہے روح العالمین روح الدنیا والآخرہ جو قدر قیمت آپ اپنے جسم اور زندگی کے لئے روح کی جانتے ہیں شرائع پر غور کرنے کے بعد یہی کیفیت قرآن مجید کی پائیں گے پورے عالم کے لئے پورے عالم اس لئے موجود ہے آسمان و زمین کی اس میں قرآن ہے ہر جگہ قرآن کی آوازیں لگ رہی ہے لوگ اپنا بھی پڑھتے ہیں سنتے بھی ہیں بہترین لحن اور سوت جمیل کے ساتھ حفاظ اور قرآن خدا تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے ایک قرآن کا سما بان لیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عالم اسلام کو خط لکا حضرت کے دور میں جتنے علاقے فتح ہو چکے تھے ان تمام گورنروں کو خط لکا جو موتع امام مالک میں موجود ہے کہ شاہ کی فرض سے فارغ ہو کر بیس رقع ترابی بیس رقوع کے ساتھ اور اس کے بعد تین وطر یہ احتمام کے ساتھ پڑو کسی جگہ اس میں کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے تو جب یہ عمل شروع ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نگرانی کے لیے نکلے جگہ جگہ دیکھ رہے تھے جہاں جاتے ہیں وہاں مسجد بری ہوئے شیعہ کی معتبر کتاب نحج البلاغہ میں ہے جلد ثانی دو سو بہتر صفحے پر کہ حضرت علی نے ایک مسجد میں داخلوں کے ہاتھ اٹھائے اللہ منور قبر عمر کما نور لنا مساجد خدا عمر کی قبر کو تو روشن کر دے ہماری مسجد منور کر دی ترو تاغ فرمائی یہ نہیں کہ حضرت عمر نے پڑوائی ہے اور ان کی سنتیں حضرت عمر کو پتہ چلتا کہ کچھ لوگ خدرائی کرتے ہیں آٹ پڑھ لیتے دس حضرت عمر غلط خلاف سنت خلاف دین شاہی ارڈر کے ساتھ انہیں پابند کیا کہ نماز پوری پڑھی جائے گی جیسے حضرت عمر کو پتہ چلا تھا کہ بعض جگہ فجر کی ازان ہوتی ہے اور اس میں صلات و خیر و من النوم نہیں تو حضرت عمر نے کہا ہندہ اگر ایسا ہوا تو معزن کو سزا ہوگی جناب رسول اللہ نے فجر کی ازان میں اس و خیر و من النوم پڑھوا ہے عمر کے تو یہ کارنام ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص فرضوں سے فارغ ہو گیا ابھی حضرت بھی بیٹھے ہوئے فوراں کھڑے ہو کہ نیت باندی حضرت عمر نے اٹھ کے کند سے پکڑا بیٹھائے نہیں چکرہ بیٹھ جو ابھی حضرت تشریف فرمائے اور تم سنتوں کے لئے کڑے ہو رہے تو حضرت نے دیکھ کے کہا یا عمر صددت اللہ کما صددت سنت اللہ ایسے درست رکھ ہے آپ جیسے آپ میری سنت سیدھی کر رہے ہر وقت آپ کو خیال ہوتا ہے کہ ایک قدم کے برابر سکیں دیکھیں تراوی کی ایک نماز تو نہیں کہ بیس رکھات ہم ویسے بھی پڑھ سکتے تراوی کی شان تو دیکھ کہ آپ اس کو جماعت کے ساتھ مقرر کیا جب کہ کوئی سنت اور نفل باجماعت نہیں یہاں تک کہ بعض لوگ سلات تصویح پڑھتے باجماعت علماء لکھ کسی بھی نفل نماز کی دو سے زیادہ کی جماعت نہیں علمگیری میں لکھ دو پڑھ رہے تھے تیسرا آگیا ختم کر دے نماز لیکن تراوی سنت ہے نفلوں کے حکم میں ہے مگر سنت موقع جماعت ہے اس کی احتمام کے ساتھ پورا شہدور شارے نے تبدیل کیا ایک موسم آئے ہے ایک بنہ بنائے پروگرام نازل ہوا ہے آسمان سے لوگوں کو موسم بہار کی طرح ہرہ بھرہ کرنے کے لئے اور ان کے ایمان کی حلاوتوں کو سامنے لانے کے لئے ایک پروگرام دیا ہے اس کے اس میں ہی بھی حکمت اور راز ہے کہ یہ لوگ ذرا دیر تک جا گئے دیر تک جا گئے کیونکہ راتوں کی غفلت ٹھیک نہیں اس میں بہت کوتائی ہوئی ہے اور بہت زیادہ دولت ضائع ہو گئی ہے حدیث میں کہ رات جب داخل ہو جاتی ہے تو صبح صادق تک اللہ رب العالمین اعلانات کرتے ہیں آسمان سے حل مم مسترزق فارزق لا کوئی روزی کا سوال کرنے والا کوئی پریشان حال ہے اس کو آفیت دوں کوئی بیمار ہو اس کو شفاہ دے دوں کوئی معافی مانگنے والا ہو اس کو معافی کر دوں صبح صادق تک یہ اعلانات ہو رہا ہے قریبی آسمان سے اور لوگ سب سوئے ہوئے بہت کم ایسے خوش قسمت ہوں گے جو ان قیمتی گڑیوں کو احترام اور قدر کی نگا سے دیکھتے ہیں تو سال میں ایک مہینہ ایسا مقرر کیا کہ لوگ مختلف بہانوں سے ترابی اور تلاوت اور ختم کے چہل پہل سے رات کے ایک حصے تک تو جاگی لیتے اچھا سا رات رات کا اچھا سا حصہ گزرتا ہے تو اب وہ قیمتی وقت وہ تو سہری کا ہے سب سے زیادہ تو فرمائے کہ سہری کھانے کے لیے اٹھو حالانکہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ سہری کھانے یا نہ کھانے کا روزے کی وجود سے کوئی تعلق نہیں نہیں پڑے گا لیکن آپ نے فرمایا تسہر سہری کھایا کرو فَإِنَّ فِسُهُورِ بَرَكَةَ سہری کھانے میں بڑی خیر میری سنت ہے آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ فرماتے اور ایک حدیث میں فرمایا کچھ نہیں تو ایک گھون پانی پیلو ایک کجور موں میں رکھ چھبالو سنت ادا ہوگئے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ جو قیمتی گڑی اور لمحہ ہیں رات کا آخر جس میں خزانے بٹھتے ہیں اس میں یہ جاگ جائے جاگ نہ بڑا کمال ہے اللہ کی رضا کے لئے سہری کے لئے اٹھتے ہیں سہری کھانے کے لئے مگر سنت اللہ خوش ہو رہا کانا پک رہا ہے گرم ہو رہا ہے لوگ سب تیار ہو رہا گھڑیا گند رہے کہ اتنا وقت باقی ہے خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو مبارک لمحے ہیں مسلح بھی جا کے اور خدا کے حضور دعا مانگنے بیٹھ جائے توبہ اور استغفار کے لئے بیٹھ جائے اللہ والو کی نشانی آئیے صورت عمران میں سہری میں اٹھتے ہیں تو دعا مغفرت مانگتے استغفار کرتے اب رات کا پہلا حصہ بھی جاگا گیا اور رات کا آخر حصہ بھی جگایا گیا تو اچھا خاصہ وقت مومن کا قیمت ہی ہو گیا یہ حقیقت میں مشق ہے کہ جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور امت کے اولیاء اور بزرگان دین نے ان راتوں کی قدر کی ہم بھی ان کے نام لے آئیاز قدر خویش بشداز اس کی قدر کرنا ضروری ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی حدیث میں فرمایا ہے علیکم بی قیام اللیل راتوں کو اٹھا کرو قیام اللیل کرو یہ تم سے پہلے تمام بزرگوں کا طریقہ ہے اور شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی تو پتہ نہیں کوئی اٹھے گا کوئی نہیں اٹھے گا تو بارہ رکانت تحجد اور آٹھ رکانت قیام اللیل ملا کر تراوی کی نماز بنی ہے اس لئے مورنانور شاہ صرف فیض الباری میں لکھتے کہ رمضان میں قیام اللیل و تحجد کی ضرورت نہیں ہے سارا نظام رک گیا اب یہ علم والے اور عقل والے جانتے جو علم و عقل سے محروم ہیں وہ اور باتیں کرتے رہے بیش بہاہ ہیرے اور جوائرات تو ہزار میں ایک آدمی ہوتا ہے وہ سمجھتے اور لوگ ایسے دیکھ کے خوش ہوتے یہ پوری وہ نماز تیرات کی قیام اللیل آٹ رکعت اور تحجد کی بارہ ملا کر سب کو پڑھوا دیا ہے کہ آج رمضان ہے کوئی محروم نہ ہو جائے وہ اجازت دے دی کہ چلو شروع میں ہی پڑھ دے نہیں ہے فرمائے کہ بلکل رات کے آخر نماز بناو اور یہ مضبوط مسئلہ ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے لیکن لوگوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے بعض مسائل ایسے ہیں جو اہل علموں کے ہاتھ مسکین ہو چکے ہیں جیسے مسجد میں گمشدگی کا اعلان مسجد سے ریڈیو پاکستان بنایا فلان گموا فلان گموا یہ چیز گموا یہ گموا اور پیغمبر فرماتے جو مسجد میں گمشدگی کا اعلان کر دے اس کو کہ یہ چیز تمہیں کبھی نصیب نہ ہو جائے تم نے اللہ کے گر کی توہین کی مسلم ترمیزی ابو دعوت سب بری اعلان ہو رہا ہے منع کرنے والا کوئی نہیں جو منع کرے گا وہ عجیب نے دلوں سے دیکھا یا ہے جیسے جنازہ مسجد امام ابو حنیفہ کا پکہ مذہب ہے اور آفرین اس مرد میدان پر جس نے پوری دنیا کے باطل کا مقابلہ کیا ہے لیکن حق دین پر ٹٹے رہے مسجد میں جنازہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا مسجد میں جنازہ اور صحیح حدیث ابو دعوت کتاب الجنائز کی امام ابو حنیفہ کے حق میں جناب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا کچھ بھی نہیں ملے گا دیکھیں ابو دعوت کتاب جناز میں کوئی ماں کا بیٹا آئے اور کہے کہ نہیں میں اس تکڑ میں دکھا دیکھا ہوں بے لفظ حدیث پیش کی لیکن آپ دیکھیں دنیا کے اندر کیا نقشہ بنو ہوا ہے ایک عجیب مسئلہ ہے تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اہل علموں کے ہاں تو مسکین ہو چکے فار کے لیے رات تلاوت کے لیے رات خدا سے مانگنے کے لیے رات صرف نفلوں کے لیے نہیں ہوگی کہ دنیا میں صرف ایک ہی کام ہے اور نفل بازی اور کوئی کام ہے ہی نہیں اس کا چونکہ مسئلہ بڑا عجیب تھا اور اہل علم پریشان تھے تو میں نے اخصن لٹر لکھ دیا اور اس کو شائع کیا پچیس سال ہو گئے انشاءاللہ قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں لکھ سکتا ہے وقت کے مقتدر تمام فقع و محدثین نے اس کو سراء بہرحال یہ ایک بہتری کا مسئلہ ہے ناجائز ہونے کا مسئلہ نہیں ہے وطر کے بعد کوئی نفل پڑھے تو ناجائز نہیں بہتر نہیں بہتر وطر کو آخری بنانا اور اسی راہ اعتدال کو ہم نے اسی میں مدلل لکھا ہے اب جب راتوں کو آدمی جاگتا ہے دعائیں مانتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا دن مضبوط ہو گیا اب وہ دن میں پھون پھون کر قدم رکھے گا کہ میں تو اس روزے کی برکت سے مجھ رات نصیب ہوئی ترابی پڑی سیری کھائی فضول باتیں بھی نہیں کرے گا حدیش شریف میں ارشاد فرمائے فضول باتوں سے بھی روز آئے کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت بیمار تھا روزے کی حالت میں آن حضرت رسول اللہ سلم کو بتائے گیا آپ آئے اور ارشاد فرمائے کہ اس نے گوش کھایا دن دہار گوش کھایا سب لوگ حیران ہو گئے حضرت گوش کھا کی تو روزے سے فرمائے گوش کھا ہے تھوڑی دیر قیمے تو آپ نے فرمایا کسی کی غیبت کر رہے لگ گئے یہ انسان کا گوش بگری کا گوش تو نہیں کھا رہے مرغی کا نہیں کھا رہے لیکن انسانوں پر کھا رہا ہے وہی کے پیغمبر ایسے کمزور تو نہیں ہوتے وہ جو کہتے ہیں اللہ کی وہی سے بیانی کرتے ہیں اور ایک شخص نے شکایت کی کہ میں روزے میں نڈھال ہو جاتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا کلام کم کر دو زیادہ کلام میں تم سے غلطی ہو رہی ہم تو پانچ گھنٹے تفصیر پڑھاتے ہیں ساری نماز پڑھاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کوئی درس ہوئے الحمدللہ جب درس میں آتا ہوں صبح ساڑھے ساکھ بجے تو پیاس شدید لگی ہوتی جب تلاوت ہو جاتی اس کے بعد پیاس بجھ جاتی ختم ہو جاتے جیسے بہترین جام آلہ قسم کے شربت کا کسی نے پیلا دی خدا کلاک شکر کرم ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ایسی عزت غیرت حفاظت اور گناہوں سے بچنے کا مذہب اتا فرمائے پھر روزہ جب چل پڑتا ہے صبح سے تو ویسے ہنفیہ کا مذہب ہے کہ فجر کی نماز ذرہ دیر سے پڑھو اور بالکل روشنی ہو جائے تک پڑھو اسفار جس کو کہتے قرآن کریم کہتے صبح ازاز فرا صبح تو تب ہے جب روشنی ہو جائے امام ابو حنیف کا مذہب برائر راست کتاب اللہ سے ثابت ہوتا ہے لیکن روزہ داروں کی سہولت کے لئے فجر کی نماز جو ہے وہ ذرہ پہلے پڑھ لی جاتی عام طور پر خیرات بھی کم کی جاتی ہے ہمارے انظر احتمام زیادہ ہے کیونکہ یہاں جو لوگ آتے وہ صرف نماز ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ دین سیکھ نے آتے یہ ان کی درسگاہ بھی ہے یہ عبادت گاہ کے علاوہ پھر جب آدمی فجر پڑھ لے تو عام طور پر تو حکم یہ ہے کہ جب تک اشراق نہ پڑھے تو نہ سو مگر سائمین کتاب الفقہ میں یہ مستثنہ ہے ان کو اجازت ہے روزہ دار کی نیم بھی عبادت ہے فجر پڑھ لی اور جہاں تک اس کو عمتی بیٹھ رہا اور اس کے بعد جو جا کے آرام کرنے لگا سورج نکل آیا اس کے بعد اٹھا اشراق پڑی تھوڑی دیر اور گزری تو چار رکعت چار کے پڑی کوئی حرج نہیں اجازت ہے اس کو کام کاج سب جائے روزے میں دفتر بھی جاؤ کارخانے میں بھی جاؤ فیکٹری میں بھی ہر جگہ جاؤ لیکن گناہ کی جگہ میں مت جاؤ ہر جگہ جاؤ کسی ایک کام کی بھی شریعت میں ممانیت نہیں فقہ نے لکھا ہے کہ ایسا کوئی کام ایسا کوئی کام کہ جس سے روزہ کمزور ہوتا ہو بھئی خون دینا جائز ہے کسی کو ضرورت ہی آپ خون دے رہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کسی قسم کے انجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹ ہے کوئی انجکشن دنیا بحث نہیں جس سے روزہ ٹوٹ سوائے دو کہ سر پر رکھا اور سیدھا دماغ میں چلی گئی دوا اور پیٹ پر رکھا اور برائے راست میدے کے برطن میں داخل ہو گئی اس سے روزہ ٹوٹے گا کیونکہ قائدہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے معروف راستے سے کوئی چیز کھانا یا مسام بدن کے چھوٹے چھوٹے سراخ اللہ نے جذب کرنے اور پسینے نکال لے کے لئے بنائے یہ مسام بدن کے رس رس کرنے کے علاوہ برائے راس میدے میں دماغ میں دوا پہنچے تو روزہ ٹھوٹے گا ورہ نہیں ٹھوٹے لیکن علماء کہتے ہیں کہ روزہ میں یہ کام کرنا نہیں ہے کرنا نہیں ہے یہ کام روزہ ایک شان ہے ایک کیفیت اللہ نے نصیب فرمائی چند دن پہلے یعنی میں آپ کو بتاؤ ایک ڈاکٹر معمول کے مطابق آیا وہ کبھی رمضان کی برکت سے انشاءاللہ آرام رہے گا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ کہیں بھی کوئی آدمی بیٹھا ہے لیکن ہی پکا مسلمان وہ مجھے نصیب کر رہا ہے کہ حضرت جب کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو چھوڑے کیوں ٹیسٹ کر رہے رمضان شریف میں نے کہ چھوڑے ایسا چھوڑے کہ نام ہی الحمدللہ مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ہماری فقہ میں ایک قائدہ لکھا ہے سنو لے درہ خوشی کیوں ہوئی قائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر ڈاکٹر کہیں کہ روزہ مت رکو بیمار ہو مسلمان ڈاکٹر ہو مان لے آگے لکھتے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں کرتا تو جب زمانہ آگے بڑھ گیا تو قسم قسم کے مسلمان ڈاکٹر آگے ایسے ڈاکٹر بھی آئے وہ ایک ڈاکٹر تھا میں اس کے پاس گیا تو مجھے کہا یہ کب ہوا ہے میں نے کہا شابان میں اس نے کہا میں شابان اور رمضان نہیں جانتا ہوں میں نے کہا میں جنوری اور فروری پہ لانت لیشتا ہوں میں نے کہا تم نے کسی سے تمہارا کسی سے واسطہ نہیں ہوا ہے جب چھے مہینے گزر گئے اس کی بیوی یہاں آئی یہ باز لوگوں کی عورتیں بڑی غیرتی اور باہائی آئے اس نے کہا اس ادارے کا جو مولانا ہے وہ کہاں ہے میں سامنے بیٹھے میں خیریت اس نے کہا میں معافی چاہتی ہمیں ایک عورت ذات ہو کر آپ کے پاس آئی آپ کو تنگ کرنے آئی آپ تو پریس کرتے ہیں لیکن میرے درد دل سن لے وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کی بید بھی کی تھی وہ پاگل ہو گیا ہے اور اس کو زنجیروں سے باندھا ہے ہم نے جسم کھا رہا ہے تو آپ کوئی وظیفہ دے دے کوئی دعا دے دے میں نے کہا ہم تو حاضر ہیں ہم تو کسی ایک دشمن کے بھی برے دن پر راضی نہیں ہم کہتے ادائت نصیب ہو جائے مجھے یاد نہیں تھا میں نے کہا مجھ سے کیا واسطہ کہا آپ چیک اپ کے لیے آئے تھے اور اس نے آپ کو کہا کہ میں رمضان شریف نہیں جانتا ہوں تو آپ غصے ہوگے اور بغیر چیک اپ کے آپ کو حافظ ہوگے چھوڑ ختم ہوگے میں نے کہا چیک اپ تو باولوں سے توڑی کرانا ہے میں نے اس کو کہا کہ میں ہر طرح حاضر ہوں آپ کہے تو میں ساتھ جاؤں گا دم بھی کرتا ہوں پانی بھی پیش کرتا ہوں تعویز بھی دیتا ہوں سب کچھ کروں گا آپ نے اتنے درد و غم کے اندر یہاں آئی ہے یہ تو درگاہ خداوندی ہے اور یہاں سے تو کوئی محروم نہیں ہوگا لیکن میں نے کہا پہلے سے سن لو کہ ٹھیک نہیں ہوگا اس نے کہا یہ کیوں میں نے کہا تم کو اللہ کی غیرت کا پتہ نہیں مجھے محلوم ہے اللہ جب اپنی غیرت پہ آ جاتے ہیں سارے آسمان و زمین تس نہ سو جائے وہ اللہ ایک مرحل آگے پیچھے نہیں ہوتا وہی ہوا میں نے کہا ٹھیک نہیں ہوگا یہ اللہ کا اپنا نظام ہے اس میں کسی کا کوئی دخل لگی دین تو اللہ کا ہے رمضان شریف کو عزت و عظمت اس نے عطا کی ہمارا کام تو صرف سفارت و اقالت ہے ترجمانی ہے آگے ہم کیا ایک رائی کے برابر آپ گھٹا بڑا نہیں سکتے کچھ جو آیا ہے اس کو آگے کرنا پیش کرنا یہ کمال ہے اور اسے اللہ راضی اور خوش ہو رہا ہے تو فقہائی متاخرین نے فرق کیا کہ صرف مسلمان ڈاکٹر کافی نہیں ہیں وہ ڈاکٹر جو حلال و حرام جانتا ہو جس کو رمضان شریف کی فرضیت کا پتہ ہو چونانچہ یہ گلشن کے بڑا بڑا ڈاکٹر و کلینک والے جب کسی بیمار کو کہتے ہیں کہ روزہ مت رکھو تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ موانا صرف سے دریافت بھی کر لے مسئلہ پوچھ لو مسئلہ پوچھ لو کیونکہ ہر مرض وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ فرائض چھوڑ دیں بیماری تو شرحان ایسی ہو کہ اگر روزہ رکھا جائے تو جان خطرے میں پڑ سکتی ہے تو روزہ افطار کر لو مت رب ہوئی جائے تھے اللہ نے آیت میں کہا ہے جو بیمار ہو اس کسی کے سر میں درد ہوئے تو کیا وہ اس دن چائے پیے گا روزہ چھوڑے گا اور جس جو پان کے عادی ہے اور نسوار سگرٹ بڑی کے وہ تو صبح سے دیوانے ہو جاتے ہیں پھر تو ان کا روزہ ختم ہی ہو جائے گا ماف ہو جائے گا پان والے کو اگر روزے میں پان نہ ملے تو جو سامنے آتا ہے اسے لڑتا ہے وہ نسوار والے تو اس سے بھی آگے دیوانہ ہوتا ہے وہ ہمارے ایک پڑوسی تھا وطن میں تو وہ رمضان شریف میں بس اثر سے شروع کر دیتے تھا گھر والی کو کہتے تھے کہ بس آج آپ کا فیصلہ ہے وہ چپ چاپ غریب تیاری کرتی کھانا یہ وہ اور بچوں کو دیکھ کے کہتے تھے کہ تم نکل جاؤ اس گھر سے یہاں کیوں وہاں تھے وہ عورت بڑی زیرک و ذہین و غیرتی تھی وہ اپنے بیٹوں کو کہا کہ ہاں باپ ہے تمہارا خبر دار کے جواب کسی نے دیا اس کے بعد جب افتار ہوا اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں بھی دے اس نے کھا لی تو وہ خاتون پوچھتی تھی کہ اب بتاؤ میں کہاں جاؤں تو کہتا ہے مجھے کیا معلوم ہے میں نے کب کہا ہے بیٹے نے کہا مجھے آپ نے کہا کہ خبر دار نہیں مجھے تو یاد نہیں بالکل نشے کسی کے فیرے تھے فلا حول ولا قوت اللہ باللہ اس لئے جہاں تک ہو سا کہ ان چیزوں سے جان چھڑاؤ یہ جو بلائے لگ گئی ہے پیچھے نسوار اور بیڑی اور سگرٹ اور پان اور یہ تمام کے تمام بیکار چیزیں اس کو بس کرے چھوڑ دے اور رمضان شریف بہترین مہینہ ہے اس کے چھوڑنے کا مشک ہو جاتی ہے ان کو زیادہ عجر مل رہا ہے پانخوروں کو نسوار خوروں کو اور سگرٹ اور بیڑی والوں کو زیادہ سواب ملتا ہے آپ کا اور ہمارا ایک روزہ ہے ان کے چار پانچ روز ایک دن میں اتھے ہر گڑی خیال آتا ہے کہ یہ رکھا کیا جائے توبہ استغفراللہ چنالچہ ایک شخص پیدا ہوا ہے کوئستان میں اس نے ایسے لوگ کو خوش کرنے کیلئے غلط فتوہ لکھا ہے کہ یہ چک سکتے ہو پھر دھوکو انہا لیلہ و انہا لیلہ ہمارے فقہانے تو صرف دو جگہ لکھی ہے ایک تو چھوٹا بچہ ہے اور کوئی نہیں ہے اور وہ کوئی چیز کھا پی رہا ہے تو ماں زبان پر دیکھ لیتی ہے نغم کر کے تھوک کے اس کو دے گی ایک اس کو اجازت دی اور ایک اس خاتون کو اجازت دی اذا کان بعلو سیع الخلق خلاصہ میں لکھا ہے کہ اس کا خان بد اخلاق ہے مرچ مسالے پر شام کو لڑتا ہے سالن سینی بنا تیز بنا یہ کم بنا بعض لوگ بس ان کی زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے علانکہ عورتیں پوری کوشش کرتی ہے وہ بھی روزہ دار ہوتی ہے کوئی اوپر نیچہ ہو گیا تو یہ بھی روزہ ہے کہ ماف کر دیں نہیں جی یہ روزہ سے تھا تو یہ زیادہ تیز لڑے گا تاکہ وہ روزہ برباد ہو جائے تب یہ ٹھنڈا ہوگا تو فقہ اے کرام ایسے دھورندیش ہے کہ انہوں نے لکھا کہ یہ خان کی لڑائی سے بچنے کے لیے اس عورت کو بھی زبان پر رکھنے کی جائے جائے ان دو کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہمیں ایک بڑے عالم کے ساتھ ایک دفعہ گیا مجھے کہا تربوس خریدنے چلو ملڈی میں نے کہا چلو تو وہ مجھے کہتے ہیں ذرا چکو میں نے کہا ہاں کہا کھانا تو نہیں چکنا ہے میں نے کہا فقہ نے دو جگہ لکی تیسری نہیں لکی کہ میں چکو میں نے کہا آپ چکیں میں ہٹ گیا جب وہ چکنے لگے دکاندار کہتے ہیں اوہ مولوی اور تم تو سر بازار کھانے لگے میں نے کہا یہ دین کی توہین آت نے کروائی ہے بے موقع اور بے محل مسئلہ پر عمل کر کے بے موقع اور بے محل مسئلہ تو خزانے ہیں خزانے کے لیے جگہ چاہیے پردہ چاہیے اس کے لیے میں نے کہا اس نے دین پر غیرت کیے وہ جتنے بھی مجرم اور گناہنگار ہیں لیکن ہم سے اچھی توقع رکھتا ہے کہ یہ ہمارے صفحے اول کے لوگ ہمارے دینی رہنمائے ہیں سرمائے ہیں ان کو تو بالکل صحیح ہونا ہے میں نے کہا وہ عجر ملے گا اس کا اس تان کا بھی عجر ملے گا انشاءاللہ روزے کی عظمت پر اس کو غیرت آ گئی ہے دکاندار بھی حیران ہوا کہ ایک مولوی چک رہا ہے دوسرے لڑ رہا ہے لازار میں ہمارا مناظرہ شروع ہو گیا بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے بات ساتھی امتحان دیتے ہیں تو روزہ نہیں ہے کوئی بڑے دفتر میں کام کرتے ہیں بہت زیادہ روزہ نہیں اتنا کمزور ہے ایک امتحان بھی اس کو ڈسمس کر سکتا ہے ایک دفتر بھی اس کو دکھا دے سکتا ہے ایسے امتحان کو رہنے دے اور ایسے دفتر پر لانت بیجے کہ جس میں آپ اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور اپنے دین کے فرائض پر ہتوڑا چرا رہا ہے ایک مہینہ نہ سعید اور مولانا احتشام الحق مرہوم بڑے عجیب آدمی تھے بہترین خطیب اپنے زمانے کے عالم مقرر یا تو علماء ہوتے تو بیان نہیں جانتے یا بیان جانتے تو علم نہیں ہوتا دونوں صفتیں کم دنیا میں نصیب ہوتی ہیں مولانا نے ایک دفعہ رمضان شریف میں ایک مثال بیان کی کہ میرے پاس ایک شخص ہمیشہ جمعہ پڑھ میں آتا تھا اور بہت قریب بیٹھتا تھا اور بڑا ہاتھ ملاتا تھا رمضان شریف جب قریب آیا تو وہ ایک دن آیا اور اس نے کہا حضرت والا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ رمضان شریف آ رہا ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ میں نیک آدمی ہوں آپ کا نماز ہی ہوں جمعہ کا لیکن مجھے روزے نہیں رکھنے آپ بڑے عالم ہیں آپ مجھے بچائے کہ روزے بھی نہ رکھوں اور گناہنگار بھی نہ ہو جاؤ مولانا نے فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ اس مسئلے سے پہلے ایک مثال سن لو کہ ایک بڑے میہ کا پاجامہ سل گیا تھا کئی درزی سے غلطی ہو گئی وہ ذرا بڑا سل گیا تو اس نے اپنے گھر والی کو کہا کہ یہ پاجامہ بڑا سل گیا کام اسے فارغ ہو کہ اس کے پانچے کاٹو اور سلائی کر لو اتنے انچ کے پھر خیال آیا کہ یہ جو سب گھر کی ذمہ دار ہے تو بڑی بہو کو کہا کہ بھئی یہ پاجامہ میرا لمبا سلائے اس کو کاٹو اور پھر سلائی کر لو دو انچ کم کر دو پھر خیال آیا کہ گھر کی ساری ذمہ داری تو گھر والی کے بعد اس پر ہے ایک اور بیٹی کو پھر چھوٹی لڑکی کو جب گھر والی فارغ ہو گئے اس نے پاجامہ اٹھا گھنچی سے کاٹا سلائی لگائی پھر بہو بڑی فارغ ہو گئے اس نے بھی کاٹا سلائی کی پھر بڑی لڑکی کو موقع ملہ اس نے بھی پانچے کاٹے سلائی کی اخیر میں چھوٹی لڑکی کو موقع ملہ اس نے بھی اببہ کا حکم ہے ٹال تو سکتی نہیں تو اس کو کھنچی سے کاٹا سلائی لگائی رات کو جب بھی آگے پاجامہ اٹھا گئے گا تو پاجامہ نہیں تھا جھان گیا تھا پاجامہ ختم ہو چکا تھا تو مولانا نے اس شخص کو کہا کہ آج اگر میں تیرے لیے روزیں ماف کرلو اور کل کوئی اور عالم کسی کے لیے نماز ماف کرلے اور کوئی زکاة تے اسلام کا تو جانگے ہو جائے گا یہ مسائل وہ ہے کہ ہم بھی محصور ہیں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض معاملات میں کہا گیا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ اللہ کی پناہ اللہ کا دین بہت محفوظ ہے اور سب بندے اس کے برابر کے پابندے جو زیادہ جانتے ہیں وہ زیادہ پابندے مجال ہے کہ فرائز میں کسی سے ارادتاً کمی واقع ہو جائے جو بغیر کسی شرع عذر کے شرع عذر صرف دو ہے ایک بیماری جس سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہو روزے میں یا موت کا اندیشہ ہو اور یا ایسا سفر کہ جس میں روزہ رکھنا جو شعار ہو نہ سیری نہ افطاری نہ کچھ ہو سکتا ہے اس پر بھی اللہ نے کہا وَعَنْ تَسُوبُ خَيْرٌ لَكُمْ روزہ ہی رکھو یہ بہتر ہے اِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَمُ کاش کہ تم میں سمجھو اور علم نماز کا حکم تو یہ کہ چار فرض دو ہی ہے آپ کو اختیار نہیں ہے چار پڑھنے کا لیکن روزے کا حکم یہ ہے کہ نہیں اگر رکھ لے سفر میں اور مرض میں تو بہتر ہے اسی طرح ایک ایسا مریض اور شیخ فانی کہ جس کے جانبر ہونے کا کوئی توقع نہیں ایک ایسا بڑا عمر کے اس حد پہ پہنچا ہوا ہے کہ یہ امکان سے باہر ہے کہ اب یہ ایک دفعہ پھر سے اتمند ہو جائے جوانی لوٹ آئے اور یہ رمضان شریف کے روزے رکھے تو ایسا مریض جو قریب المر وہ اور اس کے لئے ناممکن ہو روزہ رکھنا یا مرض سے ٹھیک ہونا بات بیماریہ ایسی ہوتی ہے لاحفاظت فرمائیں یا ایسا شیخ فانی کہ بس وہ تو فنا ہونے والا ہے عمر اس کی گر رہی ہے ختم ہو رہی ہے تو ان دونوں کو اجازت ہے کہ یہ بجائے روزہ رکھنے کے فائدت من ایامن اخر تو وہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ یہ روزہ رکھ لے ہر بریس کو مسافر کو یہ کی بات میں رکھے یہ تو مر رہے تو حکم یہ کہ وَعَلَلَّذِينَ اِتْعِقُونَهُ فِدْيَةُنْ تُحَامُوا مِسْكِينَ یہ مسکین کو کھانا کھلائے ایک روزے کے عوض ایک مسکین نادار مسلمان کو دو وقت صبح اور شام یا دو مسکینوں کو ایک وقت کھانا کھلائے انس سے بخاری میں مروی ہے کہ خوبزن و لحمن روٹی اور گوشت کا سالک اب اس میں بھی حیعت کا فرق ہے ایک شخص پندر بیس روپے خرچ کرتا ہے دوسرا شخص اپنے خوراک پر سو دو سو خرچ کرتا ہے تو جو اس کی حیثیتیں اس کے مطابق خدیہ ادا کر رہے ہیں کبھی احتیاطا ہم پچاس کہتے ہیں کسی کو سو کہتے ہیں اس کو دیکھ کر اور اسی میں فرمائے فَمَنْ تَتَوْوَا خَيْرًا زیادہ ہی خرچ کرلو فَوَا خَيْرُ اللَّو اور بہتر ہے بہترین مہینہ ہے مطلب میرا ان باتوں سے یہ کہ مضبوط رہے اور گروہ میں اور اپنے متعلقین کو روزے کے لیے مضبوط رکھے یہ صرف روزہ نہیں اس سے ہماری مغفرت عزت اور اسلام کی مقرمت وابستہ ہے اگر یہ عادتیں بن گئی کہ کوئی امتیان کی وجہ سے نہیں رکھ رہا اور کوئی دفتر کی وجہ سے نہیں رکھ رہا کسی کو ویسے طبیعت خراب ہوتی ہے تو ماذا اللہ اسلام کو نقصان پہنچ جائے گا اس لئے جو مختلف محاذوں پہ نظر آ رہا ہے